السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں اونٹ، بکری، بھیڑ، مرغ وغیرہ کو زباہ کرتے ہوئے دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے ہم یہ بیان کرنے والے ہیں خواب کی تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فولو کیجئے اور اگر آپ یہ ویڈیو ہماری یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آئیے خواب کی تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں اونٹ زباہ کرنا کسی سخص نے خواب میں اپنے آپ کو اونٹ زباہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی شخص نے یا کسی محلے والوں نے یہ خواب اگر دیکھا ہے کہ جہاں کے لوگ اپنے آپ کو اونٹ زباہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اسی طریقے پر اس کا گوشت وغیرہ کھا رہے ہیں تو ان کے لئے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے کا جو ان کا سردار اور لیڈر ہوگا اس کی وفات ہوگی اس کا انتقال ہو جائے گا اور یہ وہاں کے رہنے والے لوگ جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے یا جہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ خواب دیکھا گیا ہے یہ اس لیڈر اور اپنے سردار کے مال کو تقسیم کر لیں گے اپنے درمیان میں باٹ لیں گے دوسرا خواب ہے خواب میں بھیڑ زباہ کرتے ہوئے دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں بھیڑ کو زباہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حلال طریقے پر بیوی سے اور عورت سے اپنی ضرورت پورا کرے گا یعنی اپنی بشری تقاضے کو کبھی یہ کسی عورت سے حرام طریقے پر پورا نہیں کرے گا بلکہ حلال طریقے پر نکاح کے بعد ہی یہ اپنی بشری تقاضے اور ضرورت کو کسی بھی عورت سے پورا کرے گا تیسرا خواب ہے خواب میں مرگ کو زباہ کرتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں مرگ کو زباہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب نیکی خیر اور بھلائی کی نشانی ہے یعنی یہ خواب خواب دیکھنے والے کے لئے اچھا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو کوئی نہ کوئی خیر ضرور پہنچے گی نمبر چار کسی بھی حلال جانور کو زباہ کرتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے کسی حلال جانور کو خواب میں زباہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کے لئے یہ خواب نیکی سعادت مندی اور خوشی کی دلیل ہے یعنی اس کو کوئی خیر اور فائدے کی بات اور خوشی کی بات اس خواب دیکھنے والے کو پیش آئے گی یا ایسے ہی اس کے لئے کہیں سے حلال روزی کا اللہ انتظام فرما دے گا یعنی یہ خواب اچھا ہے اگلے خوابیں کسی بھی حرام جانور کو زباہ کرتے ہوئے خواب میں دیکھنا کسی شخص نے کسی حرام جانور کو خواب میں زباہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بد نیت ہے بد چلن ہے بد کردار ہے اور ایسے ہی حرام خور بھی ہو سکتا ہے یہ خواب اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے یعنی حرام جانور کو خواب میں زباہ کرتے ہوئے دیکھنا یہ خواب اچھا نہیں ہے بہت ساری بری خسلتوں کی جانب خواب دیکھنے والے کے اندر ہونے کی نشانی کر رہا ہے اس لئے اگر اس طریقے کا کوئی خواب دیکھے تو اللہ سے اپنے لئے خیر عافیت کی دعا کریں اور خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالی خواب دیکھنے والے کے ساتھ انشاءاللہ پھر خیر کا معاملہ فرمائے گا امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ